سیکرٹ ویلٹ میں آپ کو وہ پٹیکشن ملتا ہے آپ کو مجھے اور آپ کو وہ پٹیکشن ملتا ہے جو ایک فنڈیمنٹل پرنسپل ہے جمہوریت کا کہ آپ کا ووٹ کو یہ آپ کا رائٹ ہے جس کو بھی آپ دینا چاہے آپ کے پاس یہ حق ہونا چاہیے اور آپ کو یہ خوف نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو پتا چلے گا کہ میں نے فلا بندہ کو ووٹ دیا تو میرے لئے کوئی کونسیکوینسز ہوتا تو اس پہ ہمارا سٹانس کلیر ہے جہاں تک یہ سینٹ میں جو ہمارا چینج ہونے کا گھربر ہوا اس کے بعد ہمارا ایج سینٹر جن کا رول اس میں شاید صحیح نہیں تھا وہ ہم سے چلا بھی گیا اور بلکل حساب ہونا چاہیے لیکن اس قسم کے جو دانلی ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات ان کو وہ حق نہیں ملے گا آئینی حق نہیں ملے گا تو اس میں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں انڈرسٹان کرنا چاہیے شباز شریف سے جو ملکات ہوا تھا ایک تو جو میڈیا نے جو میں نے اس ملکات کے بارے میں کہنا تھا میں نے آپ سب کے سامنے باہر آ کے تو کہا وہاں ایک بحول ہے ایک تو تازیت کے موقع پہ گئے ہیں دوسرے دوسرے لوگ بھی وہاں ہیں تو ایک انداز میں اور ایک طریقے سے بات ہوتا ہے میں چاہ رہا ہوں کہ جو میڈیا میں غلط فہمی اور پروپیگانڈا اس ملکات کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ نہ ہو اور ہمارا جو ملکات ہے وہ ایک سرٹن محول میں تھا ایک سرٹن انوائیمنٹ پر تھا اور جس قسم کے باتیں میڈیا میں چل رہے ہیں ایسے باتیں تو بالکل پولیس کے سامنے اور بگز کے دوران نہیں کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا میں اور ہم سب کو سب میں ایک بہت سا جلد بازی ہے پی ڈی ایم ایک بہت بڑا فورم ہے ملک کا گیارہ جو جبوری جماعتیں ہیں اس کا ہم حصے ہیں ہم ملکی سٹریٹیجی بناتے ہیں ہم نے آج تک آپ کے سامنے ہمارا جو پلان ہے وہ بھی رکھ ریا ہے کہ ڈیسیمبر تھرٹی فرس تک ہم آپس میں اپنے قیادت کے پاس استیفہ جمع کر رہے ہیں ہم نے یہ اعلان نہیں کیا ہے کہ ہم کب استیفے کے استعمال کرنے چاہتے ہیں کون سے صورتحال میں استعمال کرنے چاہتے ہیں وہ دوبارے میں کھونے والے فیصلے ہیں تو اس میں تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اس وقت سے پہلے آپ چاہیں گے کہ آپ کے ممبرز جو ہے وہ الیکشن یہ باتتے ہوا ہے کہ حکومت کا جو روائیہ ہے جس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے جو ہمارا اسٹیبلشمنٹ کا انگریس ہے جہاں نہ میڈیا میں آزادی ہے نہ سسائیٹی میں آزادی ہے یہاں تک کہ نہ پارلمان میں آزادی ہے جو ہمارے اوپر یہ زبردستی ایک کتپٹلی وزیراعظم ہے پھر کتپٹلی کی کتپٹلی سپیکر ہے پھر کتپٹلی کی کتپٹلی وزیراعلا ہے ان صورتحال میں جو بات چل رہا ہے جو بات چل رہا ہے نیشنل دائیلوگ کا ان صورتحال میں میں سمجھتا ہوں وہ ممکن نہیں ہے اور وہ وقت اب گزر چکا ہے ہم اب نکلے ہیں عمران خان سے اس تیفہ لینے اور عوام کو ریلیف دلوانے اس شیبہ کا اس ملک کے عوام بہت ہی تنگ اور بہت ہی پریشان ہیں اور ہم نے ان کے لئے کوئی حل نکالنا ہے جو یونٹی کی بات ہے اس پہ زور دیا گیا اور ہم سب یونٹیڈ ہیں سارے کے سارے جماعتیں یونٹیڈ ہیں کہ اس ملک میں ہم اس وزیر اعظم اور اس نظام کو نکالے تاکہ ایکل پلینگ فیلڈ ہو تاکہ فری ان فیر انوائرمنٹ ہو اور اسی انوائرمنٹ میں ہی اب عوام کے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں چیلنج کا وہ دے رہا ہے ایک تو اس نے ہمارا ایک چیلنج کو مان لیا ہے ہم نے چیلنج کیا کہ پارلمان میں ہم آپ سے ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم آپ کا پارلمانی ڈیبیٹ لیڈرز کے ڈیبیٹ کر لیتے ہیں بزدل بھاگ گیا ہم نے اس کو چیلنج کیا کہ ہمارے طرح آپ اپنے ادارے کھرے کریں مفت سہت کا علاج ادارے کھرے کے وہ بھاگ گئے تو وہ ہمارے کوئی چیلنج کا جواب نہیں دیتے ہیں ان کا جو چیلنج ہے ان کو پتا ہے ہم پہنچ رہے ہیں ان کو پہنچ رہے ہیں یہ چیلنج نہیں ہے یہ ہار مان رہا ہے یہ ہار مان رہا ہے کہ ہم پہنچ رہے ہیں اور ابھی اسے آپ کے درمیان وہ گراؤنڈ ورک لے کر رہا ہے کہ میں سوچوں گا ستیفہ کا سوچوں گا ستیفہ کا ہم ستیفہ چھین کے رہیں گے فکر نہ کریں